موسیقی دنیا میں اس وقت تہذیبوں کے درمیان تہذیبوں سے مراد عدیان ہیں دین کفر اور اسلام کے درمیان ایک مارکہ بپا ہے یہ مارکہ اور یہ جنگ آج کی نہیں ہے یہ عزل سے شروع سے ہمیشہ سے ہی یہ جنگ رہی ہے اور آخر تک قیامت تک یہ جنگ باقی رہے گی اس جنگ کی کیفیت اس کی شدت اور اس جنگ کا طریقہ کار اور حکمت عملی تبدیل ہو سکتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان مارکہ اور جنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو بلا شک کو شبا مسلمان ہر وقت حالت جنگ میں ہے بحسیت مسلمان قوم ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں ہماری اس حالت کی کیفیت میں کبھی زیادتی اور کبھی نرمی کبھی شدت اور کبھی نرمی ہو سکتی ہے لیکن کبھی یہ سوچنا کہ مسلمان اب حالت جنگ سے نکل آیا ہے یہ ناممکن بات فی زمانہ ہم جس جنگ کی ٹیکنیک سے گزر رہے ہیں یا جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں جنگیں اب میدانوں میں لڑے جانے کا وقت گزر گیا ہے کافر نے اسلام کے دشمنوں نے اس بات کو پلے باندھ لیا ہے کہ دلیل کے زور پہ اور طاقت کے زور پہ یعنی گفتگو کے ذریعے بات چیت کے ذریعے اور دلیل کے ذریعے اسلام کو نہیں ہرائے جا سکتا دلیل کا غلبہ اور دلیل کی فتح وہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ رہی ہے دلیل سے مسلمانوں کو شکست دینا مسلمانوں کو مات کر دینا یہ کافر کے لیے ناممکن ہے آج تک دلیل سے وہ مسلمانوں کو نہیں آرہا سکا بعینی میدانوں کے اندر اسلحے اور طاقت کی جو لڑائی ہے جو دوب دو کی جنگ ہے اس جنگ کے اندر بھی کافروں نے مسلمانوں کو آج تک کوئی خاتر خواہ شکست نہیں دی اللہ یہ کہ مسلمان خود ہی ان میں سے کوئی غدار یا ان میں سے کوئی جو ہے نا کسی اندر کے شخص نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو پہنچایا کافر آج تک مسلمان کو شکست نہیں دے سکا اب جنگوں کے اندر شکست دینے کے لیے جب کافر کے پاس دلیل اور طاقت کا میدان ختم ہو گیا تو پھر ایک جدید اور نیا طریقہ اپنایا گیا ہے جسے فی زمانہ ہم بڑے خوبصورت لفظوں میں فیفت جنریشن وار کہتے ہیں آسان لفظوں میں اسے ہم پروپیگنڈے کی جنگ کہتے ہیں اور یہ چونکہ لفظ انگریزی ہیں اور انگریزی زبان کی اسطلاح جو ہے وہ ہمارے اردو کی اسطلاح کا کبھی بھی متبادل نہیں ہو سکتی جب تک ہم کسی چیز کو اپنی مادری زبان میں بیان کریں تو ہم اس چیز کا صحیح معنی پہچان ہی نہیں سکتے اب یہ جو فیفت جنریشن پروپیگنڈا وارفیر ہے اصل میں اس کا اردو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ یہ پانچویں نسل پر تاریخ کی گئی معلوماتی جنگ ہے خبروں کی جنگ ہے افواں کی جنگ ہے بے بنیاد معلومات کی جنگ ہے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ معلوماتی ترقی کا دور ہے خوب یاد رکھئے انفرمیشن کبھی بھی نالج کا متبادل نہیں ہے معلومات کبھی بھی علم کا متبادل نہیں ہو سکتی ایک بہت زیادہ جنگل نالج کا حمل شخص کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا معلومات ایک اور چیز ہے اور حقیقی علم ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں سے علم اٹھ گیا ہے حقیقی علم ختم ہو گیا ہے اور معلومات کی کسرت اور اس میں سچی جھوٹی ہر قسم کی معلومات وہ اس قدر عام ہیں گوگل کر لو فیس بک سے لے لو وٹس ایپ سے لے لو آن لائن کر لو یہ سارا کچھ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم پھیلا رہے ہیں یہ وہ معلومات ہیں یہ انفرمیشن ہے یہ جنرل انفرمیشن کی باتیں ہیں جو ہم پھیلا رہے ہیں اور جن سے ہم جو ہے نا اس وقت جو ہمارے اوپر مسلط ہیں میرے بھائیو یہ پروپیگنڈا یہ افواہ سازی یہ بے بنیاد خبریں اور بے تکی معلومات پھیلانا یہ فیز ماننا اصل جنگ ہے اور یہ جنگ کا فیل وقت سب سے بنیادی ہتھیا ہٹلر کی جو جرمن کی جنگ تھی اس جنگ میں ہٹلر نے پہلی دفعہ باقاعدہ پروپیگنڈا منسٹری قائم کی اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا جنرل گوئیبلز ماسٹر گوئیبلز بھی اس کو کہا گیا اور وہ فادر آف پروپیگنڈا کہلائیا اس کے لیے ہٹلر نے پروپیگنڈا منسٹری قائم کی اور اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ میں سب سے بنیادی چیز ریڈیو ہوا کرتا تھا اس وقت تک ابھی یہ ٹی وی انٹرنیٹ کیبل اور یہ ساری چیزیں دستیاب نہیں تھی معلومات اور خبریں پہنچانے کے لیے صرف ریڈیو ہی ایک ذریعہ تھا تو اس گوئیبلز نے پروپیگنڈے کی دنیا میں وہ نام کمایا کہ آج تک بڑی بڑی ایجنسیاں اور دنیا کے بڑے بڑے جو شہ دماغ ہیں وہ جنرل گوئیبلز کی اس پروپیگنڈے کی جو سٹریٹیجی تھی اور ہٹلر کو جنگ جتوانے میں آپ اگر جنگوں کی حکمت عملی سے کوئی شرف رکھتے ہوں تو ہٹلر کے پیچھے ہٹلر بزادے خود کوئی بہت قابل کوئی بہت عظیم آدمی نہیں تھا ہٹلر کی ساری فتوحات کے پیچھے سب سے زیادہ کردار اس کے اس ساتھی گوئیبلز کا تھا جس نے مخالفین کے بارے میں پروپیگنڈے کے ذریعے ہٹلر کی مدد کی اور ہمارے انڈو پاک میں بھی چونکہ اس وقت اثر و رسوخ مغرب کا تھا انگریز کا تھا یہاں پر بھی ہمارے جتنے اس وقت کے آقا تھے وہ کالی چمڑی میں گورے ہی ہوا کرتے تھے تو میں نے پچھلے دنوں میری نظر سے کتاب گزری مظفر حسین عود پرانے پاکستان بننے سے پہلے کہ آل انڈیا ریڈیو ہوا کرتا تھا اس کے بڑے معروف براڈکاسٹر تھے ان کی کتاب ہے غالباً اقوال و سما یا سما اس طرح کی کوئی کتاب ہے اس میں انہوں نے اس سارے قصے کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور بھگت سنگھ جو آزادی کا ہیرو تھا اس کا ایک چچا روم سے ریڈیو روم سے وہ نشریات نشر کیا کرتا تھا اور اس نے انہوں نے سارے پروپیگنڈا وار کی حکمت عملی کو بیان کیا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہاں پر اسلام ہمارے لئے کیا درس اور سبق دیتا ہے ہم جس جنگ سے نبرد آزما ہیں جو جنگ ہم پر مسلط ہے اسلام ہمیں اس کے اوپر کیا تعلیمات دیتا ہے کیا سبق دیتا ہے دیکھئے بہت واضح باتیں ہیں قرآن مجید کی بہت واضح ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے بڑے ہی نمائیہ مثالیں موجود ہیں مسلمانوں کو اس بات پر متنبع کیا گیا کوئی فتنہ فساد بلانے والا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے فتبینو اس خبر کی تحقیق کیا کرو تصدیق کیا کرو ہم یہ آیت بہت دفعہ سنتے ہیں سورہ حجرات ہے بڑی عام اور بڑی مشہور معروف آیت ہے جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے کوئی بات آئے اس کی تصدیق کیا کرو بغیر تصدیق کے تم اس خبر کے اوپر کوئی ایکشن لے لوگے ان تصیبوا قومم بجہالت جہالت میں تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے ایسا نہ کرو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِلْخَوْفِ أَزَعُوْ بِهِ بھئی مسلمانوں اللہ کے بندوں یہ کیا طریقہ ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے تو مجھے پھیلا دیتے تمہیں جو بھی کوئی خبر ملتی ہے اَزَعُوْ بِهِ تم اس کی تشیر شروع کر دیتے ہو حالانکہ ہونا یہ چاہیے وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَىُٰ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ رسول موجود ہے تمہارے درمیان یا تو اس بات کو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ اگر تو اللہ کی طرف سے وحی آ جائے اللہ تعالیٰ اس خبر کا پول کھول دے تو ٹھیک اب جب رسول نہیں ہے تو کیا کرو وَإِلَىُٰ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ ذمہ دار لوگوں کو بتاؤ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وہ لوگ جو ادراک رکھتے ہیں جو سارے حالات پر نظر رکھتے ہیں جو خبر کے اندر اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں خبر کے فساد اور فتنے کو پہچان سکتے ہیں ان تک بات پہنچاؤ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وہ خبر کا صحیح نچوڑ نکالیں قرآن مجید ہے اس سے وضاحت اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے پھر کتنی ہی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے بندے کے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات کو آگے پھیلاتا پھرے تفریح کے لیے انتشار کے لیے مختلف مقاصد ہوتے ہیں ہر بندے کے ہم میں سے بھی کچھ لوگ بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی بنیاد کے اور ہم بحسیت قوم جو ہے نا بڑے ہی غیر ذمہ دار اور بڑے ہی جلدباز اور منفی باتوں کی طرف لپنگے والے لوگ واقع ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ آپ سب اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے بحسیت معاشرہ اور قوم ہم منفی باتوں کی طرف بھاگتے ہیں ایسی خبروں کی طرف جن کے اندر منفیت ہو جن کے اندر نیگٹیوٹی ہو ہم ان باتوں کی طرف بھاگتے ہیں ان کو پھیلاتے ہیں مقاصد ہر بندے کے فرق ہو سکتے ہیں کیونکہ کہتا ہے میں تو شغل لگا رہا تھا میں تو ایسے ہی تفریح کے لیے اور کئی جو ہیں وہ جان بوجھ کر انتشار پیدا کرنے کے لیے فساد پیدا کرنے کے لیے اور کئی جو ہیں بچارے لاعلمی میں جہالت میں کانوں کے کچھے ادھر کی سنی ادھر لگا دی ادھر کی سنی ادھر کی لگا دی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہے پانچھے گھنٹے بطی باندھ رہ جائے نا تو کیا کانہ پھوسیاں شروع ہو جاتی ہیں سرکوشیاں شروع ہو جاتی ہیں اور جی فوج نے کبضہ کر لیا ملک کے اوپر مارسلہ لگ گیا ادھر کی باتیں ادھر بلا وجہ ایسے ہی اب تو اللہ نے بہت سارا امن و امان دے دیا پچھلے کچھ عرصے میں جب آئے روز کسی نہ کسی دھماکے کی کسی نہ کسی نقصان کی تلاتی رہتی تھی لوگ ایسے ہی فلان کو آج فلان چوک میں دماغہ ہو گیا پتہ چلے ساری رات گزرنے کے بعد اگلا دن کوئی خبر ایسی نہیں ہے دین کے حوالے سے بھی لوگوں کا یہی طرز عمل ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی تحقیق کیے کتاب نہیں دیکھنی حوالہ نہیں دیکھنا کسی عالم سے نہیں پوچھنا بس سارے عالم اور سارے استاد وہ گوگل اور سارا استاد انٹرنیٹ ہے آن لائن استاد ہے سب جو کہہ دیں گے بس اس کو آگے پھلا دو حضرت علی کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تو اور ایسے جیدار ہو گئے ہیں جہے لوگ قرآن مجید کی آیات کو من گھڑت اور جھوٹا اپنی مردی کا معنی پینا کر بیان کرتے رہتے ہیں یہ میرے بھائیو فی الوقت بہت بڑی جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط اس جنگ میں ہم خود لوگ ہم تو لاعلمی اور جہالت اور اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے شریک ہے اور کافر بقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ اس جنگ کو ہینڈل کر رہا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں بلا وجہ ہیں سارے سارے نہیں بہت سارے حکمران کرپٹ ہیں بہت سارا ہمارا اشرافیہ بدلوان ہے ہمارے ادارے ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن آپ قدرت میں سے دیکھئے اللہ تعالی نے ہمارے سامنے بڑے ہی حقیر جانور کی مثال رکھی ہے ایک مکھی ہے گند کی ایک مکھی ہے شہد کی مکھی جو گند کی ہے اس کی کیا فطرت ہے اس کے سامنے آپ پھال سجا دیں اس کے سامنے آپ خوشنما اور جو ہے نا وہ بڑی خوشبودار چیزیں رکھ دیں جو گند کی مکھی ہے اس نے بدبودار جگہ پر غلازت والی جگہ پر گندگی والی جگہ پہ جا کر بیٹھنا ہے وہ سارے پھولوں کو سارے پھلوں کو ساری لذیذ اور خوشبودار چیزوں کو چھوڑ کر گند پہ جا کر بیٹھے گی گند کو چونسے گی گند کو آگے پھیلائے گی اور دوسری جانب شہد کی مکھی ہے اس کے سامنے کتنا ہی گندگی کا دھیر کیوں نہ ہو کیسا ہی بدبودار اور غلازت اس کے سامنے کیوں نہ پڑی ہو وہ سارے گند کو چھوڑ کر خوبصورت ایک پھول ہی کہیں کیوں نہ کھلا ہو ایک پھل کا ٹکڑا ہی کہیں کیوں نہ پڑا ہو وہ جا کے اس سے رس چوسے گی اور اس سے بہترین اور خوراک اپنی شہد کو بنائے گی کیوں نہیں ہم انسان اس مصبت اور پوزیٹیو رویہ کی طرف جاتے کہ جہاں پر اتنی ساری خبریں پھیل رہی ہیں ان میں سے ہم منفی خبروں کو لے کر تو آگے پھیلاتے ہیں اور مصبت خبروں کی طرف سے مصبت باتوں کی طرف سے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں اس سے میرے بھائیو کافر کا یہی مقصود ہوتا ہے اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے پروپیگنڈے میں منفی باتوں کو پھیلانے کے ذریعے سے لوگوں میں مایوسی پھیلائی جائے لوگوں میں عوام میں افرہ تفری پھیلائی جائے تفرقہ پھیلائی جائے اعتماد کی فضا ختم کر دی جائے یہ شیطان کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا ہمارا سارا میڈیا اور جتنے بھی غیر ذمہ دار ابلاغ کے ذریعے ہیں سمیت اس میں مولوی بھی ممبر و محراب کے وارثان بھی مصبت باتوں کو پھیلانے کی بجائے بحثیت قوم اور معاشرہ ہم منفی باتوں کو لے کر بہت جلدی بھاگ پڑتا آپ میں سے ہر بندہ اس بات پر تو بڑا ہی مطمئن ہے اور ہر مجلس میں ہر بیٹھک میں ہر چوپال میں ہر مذاکرے میں یہ بات کرے گا اوہ جی حکمران بڑے کرپٹ ہیں اوہ جی پولیس تو بڑی رشوت خور ہے اوہ جی آرمی میں تو بڑے بڑے زانی بیٹھے ہیں اوہ جی مولویوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے اوہ جی اس پاکستان کا تو ککھ نہیں رہے گا اوہ جی مسجد سے لوگ جوتی چوری کر لیتے ہیں اوہ گلاس تو کولر کے ساتھ بندہ وہ چھوڑتا کوئی نہیں ہے یہ خرابیاں ہم کتنے ذوق و شوق سے بیان کرتے ہیں لیکن دوسری جانب دیکھئے جو مسجد سے جوتی چوری کر رہا ہے وہ تو ایک ہے نا وہ تو سوربے کی دو سو ہزار کی جوتی چوری کر رہا ہے غریب ہو سکتا ہے مریض ہو سکتا ہے وہ چور ہو سکتا ہے ایک ہوگا نا اس کو چھوڑی ہے جس کسی نے اللہ کے بندے نے لاکھوں کرونوں کی مسجد بنا دی اس کی تعریف کیوں نہیں بیان کرتے اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ اپنی کمائی میں سے اپنے دیئے ہوئے اللہ کے رزق میں سے وہ مسجدوں پر کرونوں روپے لگا دیتے کولر سے بندہ ہوا گلاس جو کہ اتار کے لے گیا اس خبر کی تشہیر کی بجائے اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی کہ کسی اللہ کے بندے نے ہزاروں روپے کا یہ کولر نصب بھی تو کروایا تھا تھنڈے پانی کی سہولت دے کر اپنے گھر سے بنجلی کا کنیکشن پانی کا کنیکشن اس کو دیا ہوا تھا یہ بھی تو اس کی نیکی تھی پولیس میں اکثریت راشیوں کی ہوگی لیکن اس میں کئی ایسے ایماندار اور ایسے ذمہ دار لوگ بھی موجود تھے جو راتوں کو اٹھ کر سردیوں میں جو کڑکتی دوپیروں میں ہماری حفاظت کا فریدہ سر انجام دیتے تھے فوج میں بڑے بڑے زانی بھی ہوں گے لیکن اس میں بہت سارے محبے وطن بھی ہیں اس میں بہت سارے اسلام سے محبت رکھنے والے بھی ہیں ہمارے حکمرانوں میں بڑے بڑے بدنوان بھی ہوں گے لیکن ان میں ملک کی خدمت کرنے والے لوگوں کا درد رکھنے والے وہ لوگ بھی ہیں یہ میرے بھائیو اسلام کہتا ہے اچھی باتیں کیا کرو بری باتوں کو نہ پھلایا کرو اور جب تمہارے پاس بری باتیں آئیں ان کی پہلے تحقیق کیا کرو تصدیق کیا کرو کیا واقعی ایسا ہے یا صرف مایوسیاں افرہ تفریہ اور تفرقے اور آپس میں لڑائی جگڑا انتشار اور انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں آج ہمارا سارے کا سارا میڈیا اور ہمارے سارے کے سارے ذرائع بلاغ وہ اس غیر ذمہ داری کا مظہر ہے خبر کی تحقیق اور تصدیق عوام بچارے نے کیا کرنی ہے جب ہمارے ذمہ دار لوگ تجزیہ نکار علماء بڑے بڑے رہنماء لیڈران حکمران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ جاہل ہیں اور وہ معلومات کی تحقیق اور تصدیق نہیں کرتے اور باتوں کو آگے پھلاتے رہتے ہیں نتیجتاں معاشرتی طور پر ہم انتشار کا شکار ہوتے ہیں افرہ تفری رہتی ہے ہر بندے کے ذہن میں وسواز ہیں پریشانیاں ہیں شکوک و شبہات ہیں وہ جی کیا انہیں لگا ہے کیا ہو رہا ہے اور ہر بندہ ان خبروں سے بے بنیاد باتوں سے اپنے مطلب کی باتیں لے اٹھتا ہے جہاں سے کوئی خبر ملی حرمت رسول کا مسئلہ بڑا ہی سنگین ہے بڑا ہی تذباتی ہے بہت ساری باتیں سچی بھی ہوتی ہیں لیکن جہاں کوئی غلط خبر بھی اس کو پھیلائے جائیں گے پھیلائے جائیں گے اور اس بات سے اپنے ذاتی مفاد جوڑ کر لوگوں کے جذبات اُبھاریں گے لوگوں کو جو ہے نا وہ انتشار پیدا کریں گے جتنے بھی ہمارے ہوت ایشوز ہیں بحیثیت قوم اور معاشرہ جن چیزوں کے بارے میں ہم کسی نرمی اور مدہنت کے قائل نہیں ہیں نا آپ یاد رکھئے ہمیشہ پروپنگنڈا انہی باتوں کے بارے میں ہوگی بحیثیت قوم اکثریت ہم محبے وطن لوگ ہیں نا ہمارے وطن کے ساتھ محبت کو ہمیشہ داغ دار کرنے کوشش کی جائے گی بحیثیت قوم اور معاشرہ ہم دین پسند لوگ ہیں ہمیشہ ہمیں دین کے بارے میں بدزن کرنے کوشش کی جائے گی میرے بھائیوں اس فتنے اور اس فساد کو جو بندہ سمجھ جائے نا اس کی اپنی زندگی تو آسان ہوگی ہی ہوگی وہ امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ایک کار آمد اور بڑا ہی ایک ذمہ دار فرد بن جائے گا اس بات کو واللہ ہی میں نصیت کے لیے کہتا ہوں بڑے درد سے کہتا ہوں بزرگ بھی ہیں مجھ سے زیادہ سمجھ دار اور تجربہ کار افراد بھی ہیں لیکن صرف میں اپنی حیثیت میں اس بات کو آپ تک پہنچانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں او بھائیو اس ملک کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں صرف یہ ملک نہیں دو زمین پر خطہ اردی ایسے ہیں فیل وقت ایک سعودیہ اور ایک پاکستان کم از کم ان دو ملکوں کے حوالے سے اپنی سوچوں کو مصبت کر لو ان دو ملکوں کے حوالے سے جو بھی خبر آپ تک منفی پہنچتی ہے نا اس منفی خبر کو دبائیے مبادہ کے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور اگر سچی بھی ہے تو غلط خبر کو پھیلا کر آپ کون سی نیکی کر رہے ہیں منفی باتوں کا پروپیگنڈا کر کے آپ کون سا اسلام کی خدمت کرنے ہیں کون سی وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے ہیں ایک تو ملکوں کے حوالے سے دو ملکوں کے ساتھ اپنی محبت کو خالص کیجئے اور پھر دین کے ساتھ دین کے بارے میں اور دین کے نمائندہ مولوی اور مدرسے اور مسجد سے چڑے ہوئے لوگوں کے بارے کسی منفی خبر کو مولوی تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں مسجدوں میں کیا نہیں ہوتا جی مدرسوں کا میں نہیں پتا جی فلان جی فلان نا میرے بھائیوں پاکستان میں کیا رکھا ہے اس نے پاکستان نے آج تک ہمیں کیا دیا ہے حکمران لٹیرے فوج غدار فلانا یوں ان باتوں کو مت نہ سنیے نہ بردارس کیجئے نہ ایسے سننے والے کے پاس بیٹھیں اور نہ ہی ایسی باتوں کو سن کر آگے پھیلائیں واللہی فی زمانہ اگر آپ کافر کو شکست دینا چاہتے ہیں دین کے دشمنوں کو اس وطن کے دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہیں کس رویہ کو اپنے معاشرے کے اندر پروان چڑھائیے تعمیری سوچ مصبت سوچ پیدا کیجئے ہر وقت تنقید ہر وقت منفیت یہ بات تو بڑی تفصیلی کرنے کی ہے ہیں کاروباری لوگ بھی بہت سارے لوگوں نے نا آج کل موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ بڑے بڑے خوبصورت خوبصورت نام رکھے ہوئے ہیں حالانکہ انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیاں کماتے ہیں فیسیں رکھ کر سیشن کرواتے ہیں اور یہی باتیں سمجھانے کے لئے او جی یہ اون کرو اون کرو اپنا ذہن تعمیری کرو منفیت سے باہر آؤ فلان فلان حالانکہ یہ باتیں میرے بھائیوں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں سمجھانے اور کرنے کا کام یہ ہمارا ہے ممبر و محراب کے وارثان کا مولویوں کا لیکن اگر ہم کو تائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام تو اس بارے میں سمجھاتا ہی کچھ نہیں ہاں میرے بھائیوں اسلام اس حوالے سے بڑی واضح باتیں بتاتا ہے کہ معاشرے نے اگر ترقی کرنی ہے لوگوں میں اگر پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا کرنا ہے تو لوگوں کے ذہنوں کو مصبت رکھنا ہوگا آپ کو اپنی سوچوں اور رویوں کو تعمیری رکھنا ہوگا افواہوں پر کان مت دریئے معلوماتی جنگ سے باخبر رہے ہیں اور اس شفت جنریشن وارفیر کا شکار نہ ہو اسی تناظر میں اس ساری تمہید کے ساتھ دو سوشل میڈیا ہے نا اور سوشل میڈیا آج میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی اور دوسرے میڈیا کے ذریعے اس وقت سب سے زیادہ فعال اور متحرک ہے سب سے زیادہ اثر پذیری معاشرے کے روحجان کے اوپر جسی اس کی ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے بہت ساری باتیں آئے روز جن سے ہمیں پالا پڑتا ہے بہت سارے فتنہ و فساد روز ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہی بات کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے افرہ تفریق کا شکار ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں اس طرح پیدا ہوتا ہے مایوسیاں کیونکہ ان خبروں کو صحیح رنگ میں صحیح روپ میں ہم تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا اور ہم پریشان ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی خبریں گردش میں رہتی ہیں اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں ہمیشہ اپنے موضوعات میں ایسی خبروں کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ صحیح سمت اور صحیح روخ دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں دو باتیں پچھلے دنوں میں جو بہت ہی منظر عام پر رہیں اور بہت زیادہ جو ڈسکشن میں رہیں ان میں ایک تو مسئلہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ایک رکنے پارلیمنٹ خاتون نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی اور دوسرا ایک لعین اور ملعون شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا احمد عیسیٰ کے نام سے تو ان دونوں باتوں کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں شاید کہ اس حوالے سے میں آپ کو کوئی کوئی اچھی ذہن سازی کر سکوں تو بات پہلی جو احمد عیسیٰ والی ہے آپ کے علم میں ہوگا نبا سیون نامی ایک پیج ہے فیس بک پر بھی ٹویٹر پر بھی یوٹیوب پر بھی اس نے چینل بنا رکھا ہے بہت ہی بڑے عرصے سے پہلے یہ بندہ مندر سے غائب تھا اس کی کوئی تصویر اس کا کوئی شکل کوئی نام اس کا لوگوں کے سامنے نہیں تھا بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا تھا اپنے چینل سے اور اس کا دعویٰ تھا کہ ایک وقت میں عالم اسلام میں اردو کا سب سے بڑا چینل میں کھولنے جا رہا ہوں جیسے ہمارے ہاں اور بہت سارے چینل بلندو بانگ دعویٰ کرتے ہیں نا جی سب سے بڑا نیٹ ورک سب سے بڑا چینل ایسے ہی نبا سیون کے نام سے اس کا دعویٰ تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا اردو کا چینل کھولنے جا رہا ہوں اور اس سے مختلف باتیں کرتا تھا دجال کے بارے میں ادراکو قتل دجال باب لد اس ٹائٹل سے بہت ہی لمبے عرصے سے اس نے نہ کوئی اٹھاون کے قریب کس طوار اس نے اپنی ڈاکومنٹریز شائع کی وہ سب بے بنیاد کی منگڑت تھیں لوگ اپنے اپنے طور پر ان باتوں کا جواب دیتے رہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے اس نے بہت ساری باتیں کی ایسے ہی بس منگڑت کبھی زلکرنین کیا کسے کو لے کر بیٹھ جاتا تھا کبھی سلیمان علیہ السلام کے کسوں کو اور ایسی بات فضو علی طرح کی مختلفی باتیں نیت نئی باتیں کر کے لوگوں کی توجہ لیتا تھا بہت سالے لوگ متاثر ہوتے تھے کہ جی اچھی باتیں کر رہا ہے بڑی نئی باتیں کر رہا ہے جدت کے تو ہم لوگ بڑے ہی محترف ہیں کہیں سے بھی کوئی نئی بات مل جائے بس جی لو لو اس نے بڑی کام کی بات کی ایسی پٹرول نکالنے کو عرام قرار دیتا تھا اب اس بندے کے نزدیک یہ کہتا تھا زمین سے پٹرول نکالنا زمین پر ظلم ہے ایک ڈاکومنٹری اس کی میں نے سنی بہت عرصے میں سن رہا تھا اس کو وقتن فوقتن رد بھی کرتا تھا اور اپنے دوستوں کو اپنے ہلکا ہے اب آپ میں جڑے لوگوں وہ خبر دیاری یہ بندہ بہت فساد پھلانے والا ہے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ کئی چھپے ہوئے ہیں کئی ظاہر ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی ادھر ہمارے لاہور میں یہ ایک بندے نے امام مادیوں نے کا دعویٰ کیا پولیس نے خیر اس کو پکڑ لیا اس نے بھی نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا ساتھ وہ تو خیر اسی روز دھرا گیا دوبارہ اس کی کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ کہاں گیا کیا ہوا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں کچھ باہر بیٹھے ہیں ملک سے کچھ ملک کے اندر بیٹھے ہیں تو وہ اس طرح کے جھوٹے دعویٰ کر کے تو انہیں رسالت کے بھی مجرم بنتے ہیں آئین پاکستان کے بھی غدار بنتے ہیں مسلمانوں کے جذبات سے کہلتے ہیں خیر اس بندے کے بارے میں بڑے عرصے سے مہت سارے لوگ خبردار بھی کر رہے تھے اور وہ حالات کی جو سنگینی آنے والے وقت کی اسے وہ پشینگویاں کر رہے تھے تو یہ اس طرح کی نتنے ہی باتیں کر کر کے اس نے لوگوں میں جگہ بنائی لکھوں میں اس کے فالورز ہو گئے یوٹیوب پر اس کے بڑے سبسکرائبر ہو گئے پھر بلاخر یہ پیچھے آٹھ رومبر کو اس نے جو ہے نا ایک اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی بڑی تفصیلی اور بڑی لمبی اور اس میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں ہی اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا رسول انہیں کہہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ساتھ کہا کہ میں ہی اللہ ہوں اور ایک کتاب بھی اس نے جو ہے نا خودساختہ منگھڑت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہا بھئی یہ ہے وہ کتاب نام اس نے رکھا اس کا الکتاب آیات بینات اس نے کہا بھئی یہ ہے وہ کتاب جو اللہ کے طرف سے نازل ہوئی ہے مجھ پر نازل ہوئی ہے میرا نام احمد عیسیٰ ہے تمہارے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے اور نماز روزہ حج زکاة تم جتنے کام کرتے ہو سب باطل ہیں منگھڑتے ہیں ان سارے کاموں کا لا رسول ہی نہیں تھے اور وہ تمہاری طرف تو بھیجے ہی نہیں گئے نہ ان کی جبان تمہارے والی تھی نہ تمہارے لاکے سے تھے نہ یہ تھا نہ وہ تھا تو اصل رسول تو میں ہوں اب راد تو اس کا بہت جگہ سے کیا جا رہا ہے لیکن میرے بھائیو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے وہ دعوت دے رہا ہے آئے روز نا اب اس کے بعد سے تحقیق کرنے سے یہ بات میرے سامنے آئی ہے اصل نام اس کا جو ہے نا عدیب بن مہر نظیر ہے گجرات کے قریب میرا گاؤں کا نام میرے دن سے نکل گیا اس علاقے کا رہنے والا ہے تو ویسے بیٹھا آج کل باہر کسی ملک میں آپ پاکستان میں نہیں ہے اب وہ روز لوں گا میرے منحضرہ کرو تحقیق کرو آؤ اس کو پڑھو میری کتاب کو اس میں سے مجھے جھوٹا ثابت کرو تو سمجھنے کی بات یہ ہے میرے بھائی کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ پاکستان کو ثابت کرو پاکستان ملک ہے دنیا میں کوئی ثابت کرو یا اسان میں کوئی منہ کہتا ہے سورت چڑھا رہا سابت کرو میرے ساتھ آؤ مناظرہ کر لو کہ سورت نکلا ہوا کہ نہیں نکلا ہوا مینہ یہ دعویٰ کر دوں میں کہوں کہ بھائی مجھے ثابت کرو دن چڑھا ہوا کہ نہیں چڑھا ہوا آپ کیا کہیں کہیں بے وقوف آدمی چڑھا ہوا ہے نا دن کیسے ثابت کروں میں کہوں بھر نہیں چڑھا ہوا آپ کہیں بھی چڑھا ہوا ہے میں کہوں نہیں چڑھا ہوا اس کو ہم آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں کان چٹا ہے تو جس بندے کا کان چٹا ہو اس سے کیا مرادرہ کرنا آپ نے کیا کو بندہ آپ کو بلائے آگے کہ آؤ ثابت کرو تم آرام کی اولاد ہو تم اپنا لالوں اور ثابت کرو اب اس سے کیا مرادرہ کیا جائے گا اس کو کیا ثابت کیا جائے گا اس سے کیا دلیل بندہ اس کو دے کیا اس کو ساتھ بحث کریں اس بحث میں پڑ جانا اس مناظرے میں پڑ جانا ہی تو شک ہے آپ شک میں داخل ہو گئے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت پر شک کیا اور آپ نے کہا اچھا ہاں تحقیق تو کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے یا نہیں تھے یہ تو چیک تو کرنا چاہیے کہ نہیں میرے بھائیوں یہ شک کا بیج بہ دینا یہ اصل اس کا کام تھا جو اس نے بہ دیا اس لیے جو بھی کوئی بندہ اس بات سے اس خبر سے جس کا بھی پالا پڑا ہے پہلے ہی حلے میں اس پر لانت بھیجئے اس کا رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جذباتی بات میں نہیں کرتا ہوں بڑے ہی سوچ سمجھ کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے بندوں کو پہلے ہی حلے میں قتل کر دینا چاہیے بڑی پھیلے ہی نہ برائی پھیلے ہی نہ ہونا ملون قادیانی کے ساتھ بھی یہی چاہیے تھا لیکن جو کہ علامہ اقبال اچھا اس خبیص ملون نے نا علامہ اقبال کے بارے میں بیکاکہ علامہ اقبال نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے اور بہت سارے لوگوں کا نام لے لے کر اس کی بہت ساری باتیں ہیں خیر اس ایک چھوٹے سے وقت میں میں ساری باتوں کو سمجھو نہیں سکتا ہوں لیکن یہاں صرف میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت اب یہ ایک نیا حملہ ہے مسلمانوں کے دین کے اوپر روز کے حساب سے اور نتنے طریقوں سے پہلے سے بڑھ کر ایک سے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ فتنہ سامنے آرہا میری والدہ محترمہ ایک بات انہوں نے بڑے عرصہ پہلے ہمیں سمجھائی ان کی یہ بات میرے لئے بڑے ہی لوجیکل اور بڑے ہی سمجھنے کی تھی بہت سارا نا عقیدہ اس بات سے کلیر ہوا میں آپ کے سامنے بھی بات کو پیش کرتا ہوں والدہ نے میری فرمایا کہ بیٹا دیکھو جو اسطلاحات ہیں نا ہمارے ہاں معروف ٹرمینالوجیز ہیں جو معروف مرکب الفاظ ہیں اسطلاحات ہیں ان سے ہی ہمارا عقیدہ ظاہر ہے ہمارا عقیدہ واضح ہے یہ سب لوگ کبھی مہدی بن کر کبھی عیسیٰ بن کر اور کبھی نیا نبی بن کر ہمارے ایمان اور دین پر حملہ آور ہوتے ہیں نا تو آپ بھی اس بات کو پلے باندھ لیں نزولِ مسیح ظہورِ مہدی اور خروجِ دجال اچھا کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا ظہورِ عیسیٰ ہونا ہے کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا بے عیسیتِ عیسیٰ ہوگی نہ ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ خروجِ عیسیٰ ہوگا عیسیٰ جب بھی آئیں گے نازل ہوں گے نزولِ عیسیٰ کا ہمارا عقیدہ ہے اس اس طرح سے یہ بات یاد رکھئے عیسیٰ جو بھی ہوں گے نازل ہوں گے اور مہدی جو بھی ہوں گے ظاہر ہوں گے یعنی لوگوں میں موجود ہوں گے کچھ نشانیوں سے وہ ظاہر ہوں گے مہدی نازل نہیں ہوں گے مہدی مبعوث نہیں ہوں گے یا مہدی کہیں سے نکل کر نہیں آئیں گے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے عیسیٰ کا نزول ہونا ہے اور دجال کا خروج ہونا ہے دجال موجود ہے دنیا میں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دجال موجود ہے وہ قید ہے اس کا نکلنا ہے اس کا خروج ہونا ہے وقت آئے گا جب اللہ کو منظور ہوگا وہ نکلے گا پیدا نہیں ہونا دجال نے پیدا ہو چکا اس نے نکلنا ہے مہدی نے ظاہر ہونا ہے عیسیٰ نے نازل ہونا ہے موٹی بات دلائل تو بزید ہیں لیکن اپنے ذہنوں میں اس بات کو یاد رکھ جو بندہ بھی مہدی ہونے کا مہدی ہونے کی نشانیاں ہیں ان کا ظہور مکہ میں ہوگا اور بہت ساری باتیں ہیں میں نے اپنے جمعہ کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا خیر اس بات کو یہاں چھوڑ کر دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں محترمہ آسمہ حدید نامی خاتون نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی ایک تقریر کے اندر اس بات کو بیان کیا کہا بھئی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم اپنا کعبہ عرب میں بنا لو اور یروسلم جو ہے وہ یہودیوں کو دے دو تو اللہ تعالی نے یہودیوں کی اس خواہش کے مطابق ان کو خوش کر دیا اب یہ جہالت ہے نری پہلی تو بات یہ ہے کہ تحویل قبلہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا یہ کہنا کہ اللہ نے جو ہے نا وہ یہودیوں کو خوش کیا یہ اللہ پر کتنا بڑا بہتان ہے حالانکہ قرآن ہے قد نرات قلب وجہ کا فی السماء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی آپ کو رازی کرنے کے لیے آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور ان محترمہ نے پہلا بلندر تو یہ مارا بہت بڑا کہ انہوں نے کہا اللہ بھی یہودیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا اور رسول کو اللہ نے مجبور کیا کہ یہ قبلہ ان کو دے دو یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ ایسی جاہل عورتیں خیر میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتا انہوں نے بار بار اپنے وضاعتی بیان میں بھی یہ کہا کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتی ہوں اور میں نا علم تھی لا علم تھی واقف تھی میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتا لیکن جہالت میں انہوں نے کتنی بڑی سازش کا وہ حصہ بنی کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں جذبات نرم کرنے کے لیے وہ کوشش کرتی رہی پہلا بلندر ان کی تقریر میں اتنا بڑا پھر انہوں نے دوسری ایک بات یہ کر دی انہوں نے کہا اچھا اس بات سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اگر یہ بات مان لی جائے کہ یروشلم یعنی بیت المقدس مسجد اقصاللہ نے یہودیوں کو دے دیا تھا بقول تو ان کو پوچھے بندہ کہ حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن جرہ کو جو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے بھیجا اور بیت المقدس کے اس وقت کے جو عیسائی جو پوپ تھے انہوں نے شہر کی چابیہ تشتری کے اندر رکھ کہ حضرت عمر کو جو پیش فرمائی اور حضرت عمر نے وہاں سے جو سارے عیسائی اور یہودیوں کو نکال باہر کیا اور مسلمانوں کو وہاں بسایا اس کا مطلب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور اس کے بعد سارے وہاں بسنے والے مسلمانوں نے انہوں نے بیت المقدس پر غاسبانہ قبضہ کیا تھا یعنی الٹا یہ مقدمہ مسلمانوں کے اوپر دائر ہوتا ہے ان محترمہ کی بات سے کہ مسلمانوں نے یہ حضرت عمر نے اس پر پھر دوسری بات انہوں نے کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ دشمن کو اپنا دوست بنا لو آپ نے سنی ہوگی وہ ویڈیو ساری اب شاید آنے والے وقتوں میں ہمارے نمبروں میں حراب بھی جو ہے نا وہ ملٹی میڈیا جو ہے وہ جماعت ہونے شروع ہو جائے کہ اس دور میں تو آپ کو پھر ویڈیو بیانات جاری کیے جائے کیونکہ دور ہے ویڈیو کا یہاں پر لوگ اپنی چھوٹی چھوٹے ویڈیو کلپس کے ذریعے سے دماغوں میں گھز رہے ہیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ آٹی ہوتی ہے صرف زمانی تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں مولی صاحب کس بات کو کس بات کا ریفرنس دے رہے ہیں تو خیر شاید زمانہ اور ترقی کرے تو کبھی آپ کو ویڈیو پروف کے ساتھ چیزیں ثابت کی جائیں بہرحال آپ نے سنی ہوگی وہ محترمہ کی ساری گفتگو بڑی وائرل ہوئی انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عزت علیہ کا قول ہے کیا کہ دشمن کو بھی دوست بنا لو واہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دشمن کو دوست بنا لو کوئی بدو سے بدو بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ دشمن کو دوست بنا لو کہ دشمن کو کیسے دوست بنا لو کوئی وجہ ہوگی نہ بھائی حالانکہ قرآن تو واضح کہتا ہے لا تتخیض الیہود ونسارہ اولیاء ایک جگہ پر نہیں سترہ جگہ پر اللہ نے قرآن میں کہا یہود ونسارہ کو دوست مت بناو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ سب سے زیادہ شدید دشمن تمہارے یہود ہیں اچھا پھر انہوں نے کہا درود میں ہم یہودیوں پر دعائیں بیجتے ہیں در فٹے مو اوہ ہم تو نماز میں غیر المغذوب علیہم وال الظالن پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہے اسے اے اللہ ہمیں عیسائیوں کے یہودیوں کے رستے پر مت چلا اور آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو ہوتی ہے کہ ان پر بدعا کہا کہ تم آمین کہتے ہو یہودیوں کو تمہاری اس آمین سے سب زیادہ چیڑ ہے اور یہ مطلبہ کہتے ہیں ہم تو درود میں ہر نماز میں یہودیوں پر دعائیں بیلتے ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ مولانا بھائی ہمارے امن کی بات کیوں نہیں کرتے تو میرے بھائیو ان دو جملوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا ہے دین کا اور معاشرے کا جملے بڑے پیارے ہیں کیا کہتے ہیں جی اسلام تو امن کا درست دیتا ہے ہاں آپ کو ہر جگہ اسلام تو ہاں میرے بھائی اسلام امن کا درست دیتا ہے تب امن کا درست دیتا ہے جب دشمن بھی امن چاہتا ہو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کو تھپڑ پڑے جا رہے ہیں اور آپ ہاں مو آگے کے جانے بھائی میں تو ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ہیں میں بات مخصر کروں وقت زیادہ ہو جاتا ہے ہمیشہ معذرت ہے آپ سے تو تبلیغی جماعت کے بھائی وہ سب زیادہ پور امن تو وہ ہیں تو ایک مسجد میں وہ گئے نا تو وہ مسجد تھی دوسرے فرقے کے لوگوں کی بریلوی بھائیوں کی انہوں نے نا ان کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اب ایک صاحب کو مار پڑ ہے یہ شدید دوسرے نے ان کو کہا ان کو کہا بھی تو اپنے آپ کو بچاتا کیوں نہیں ہے اس کو آگے سے روکتا کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا امیر صاحب کا حکم نہیں ہے امیر صاحب کا حکم ہوگا تمہیں اوہ بھائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر بھی ہم کہیں امن کا درست امن کا درست واقعی اسلام امن کا درست دیتا ہے لیکن اس صورت میں جب دشمن بھی امن میں رہے دشمن ہماری ساتھوں پر چڑھ دوڑے ہمارا قتل و غارت کرے ہماری عزتیں لوٹے ہماری زمینیں املاک جلائے اور ہم کہیں اسلام امن کا درست دیتا ہے یہ پردہ نظر کا ہوتا ہے دل کا نہیں ہوتا یہ بھی ایک بہت بڑی بکواس ہے حالانکہ اس سوچ نے سارے معاشرے کو ننگا کر دیا ہے نظر سے سارا گند پھیلتا ہے نظر سے سب کچھ دل میں اتر جاتا ہے سارا بندے کا جسم روح خراب ہو جاتی ہے لیکن یہ جملہ جی پردہ تو نظر کا ہوتا ہے جی باقی کیا ہے اقولکو لہذا و استغفر اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضل لہ و من يدلل فلا حادی لہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وقتہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ ایک بھائی نے مجھے وقت میں شرک جا ہوا تھا انہوں نے کہا جی آپ اید ملاد والنبی کیوں نہیں مناتے تو میرا جو ہے نا وہ خیال تو یہ تھا کہ میں مختصرا ہر جمعہ ہر سال تقریبا مختلف اوقات میں ہم اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے لیکن پتہ نہیں کیوں یا تو چیک کرتے رہتے ہیں سٹیمنا کہ بھی ہم دوبارہ کتنا کو اس پر بولتے ہیں تو یا چھیڑھا نہیں کرتے ہیں واللہ علم معلوم تو ہے آپ ساروں کو بے عید ملاد و نبی ہم کیوں نہیں مناتے لیکن بہنال میرا خیال تھا کہ میں مختصرا آپ کو اس بارے میں وضاحت کرتا وقت زیادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس بات کو انشاءاللہ بڑے ہی مختصر پہ رائے میں اور بڑے ہی جامع انداز میں انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی موقع پر بیان کروں گا سوال ان کا یہ تھا کیا آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے آپ ملاد کیوں نہیں مناتے تو جواب میرا مختصر ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں ملاد منانا سے روکتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہے جو ہم ملاد نہیں مناتے اگر ہمیں محبت نہ ہوتی تو ہم ملاد مناتے اور ملاد ان لوگوں نے شروع کیا منانا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی جو اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹے تھے ایک تو اترہا کہ کام چلو مسلمانوں نے شروع کیا ہو جبکہ یہ کام شیعہ کی طرف سے اسلام سے دشمنی اور نفرت رکھنے والے لوگوں کی طرف سے شروع کیا گیا تو ایسے کام کو کرنا اور اس کو نہ کرنے کی اور بہت ساری وجوہات ہیں لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور کھرا ہے اس لیے ہم نہیں مناتے یہ ہماری محبت کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ہم نہیں مناتے یہ ہماری محبت ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کرتے ہیں جو نہیں کیا وہ نہیں کرتے یہی تو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر احمد فرمائے اللہ تعالیٰ سارے جو فتنہ اور فساد کرانے والے لوگ ہیں ہمارے دین کے بارے میں ہمارے وطن کے بارے میں فتنہ اور فساد شکوکوش بات کرانے والے لوگ ہیں ان کو اللہ غارت کرے فرمائے اللہ ہمارے معاشرے کی سوچوں کے اندر جو ہے مصبت اور تعمیری جو ہے نا وہ جذبے پیدا فرمائے اللہ ہمیں محبت اتفاق اور اتحاد اور امن نصیب فرمائے یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے دعاوں کو قبول فرمائے نکیوں کو قبول فرمائے برائیوں سے ہماری غلطیوں کو تہیر درگزر فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی